آپ سب کا اور اس وقت آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر صرف انڈیا ٹی وی دیکھئے کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی زندگی سے جوڑی اتنی اہم چیز کی جس کے بغیر ہم اور آپ اپنے جیون کی کلپنا آج کے دور میں نہیں کر سکتے کھانا پانی ہوا نہیں بلکہ آپ کا سمارٹ فون وہ سمارٹ فون جیسے آپ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس نے آپ کو کال کیا کس نے آپ کو ووٹس ایپ کیا کس نے آپ کو ایس ایم ایس کیا کونسی میل آپ کو آئی لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک شخص ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کا سمارٹ فون بیس سیکنڈ میں ہیک ہو سکتا ہے بیس سیکنڈ میں وہ شخص یہ جان سکتا ہے کہ آپ کا کال ریکارڈ کیا ہے کون آپ کو ووٹس ایپ کرتا ہے آپ کے فون پر آپ کی جو میل ہیں وہ پڑھ سکتا ہے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ کے بارے میں بھی جانکاری جھٹا سکتا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب ممکن ہے صرف بیس سیکنڈ میں اور ہم آج دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کرنے والے شخص کیا یقینا ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے کیمرے کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کر کے دکھا پائیں گے یا نہیں ہماری تیاری پوری ہے اور یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دیش کے آئی ٹی منسٹر روی شنکر پرساد صاحب میں جاتا ہوں ہم سب ان کا پراغت کریں اور وہ شخص جن کا یہ دعویٰ ہے وہ بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ساکیت مودی صاحب ساکیت مودی صاحب اپنے آپ کو ایتھیکل ایتھیکل ہیکر کہتے ہیں ایتھیکل ہیکر کہتے ہیں یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی بھلائی کیلئے کر رہے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن کیسے یہ ہم آج ان سے سمجھیں گے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ سب کچھ اگر ان کی کرنے کی منشاہ ہے اور یہ کر پاتے ہیں تو کیسے ہندوستان کے 125 کرون لوگوں کے لیے بڑی خبر صرف 20 سیکنڈ میں ہے کھو جائے گا آپ کا موبائل فوم صرف 20 سیکنڈ میں کوئی ہی پڑھ لے گا آپ کا ایس ایم ایس آپ کے ایم ایل اور کال ڈیٹیلز بلک چھپکت ہی ہیک ہو سکتے ہیں ہندوستان کے 30 کرون سمارٹ پون پر ہر پل منٹ رہا ہے ہیکنگ کا خطرہ یہ رسک بہت ڈراؤنہ ہے کیونکہ صرف 20 سیکنڈ میں ہیکرز آپ کے فون سے وہ چیزیں اڑا دیں گے جن سے آپ کی پریویسی پوری طرح ختم ہو سکتی ہے آج انڈیا ٹی وی پر دیکھیں آنکھیں کھولنے والا کھلا سا ہم اس ٹوڈیو میں اس شخص کے دعوے کی تحقیقات کریں گے کہ کیا واقعی 20 سیکنڈ میں کسی بھی سمارٹ پون کو ہیک کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے سمارٹ پون کو ہیکنگ سے کیسے بچا سکتے ہیں تو صرف 20 سیکنڈ اور آپ کا سمارٹ پون ہے میرا فون بھی یہاں پر ہے دیکھتے ہیں یہ کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے ہیں لیکن پہلے ریوی شنکر جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو دعویٰ ابھی آپ نے سنا ساکت آپ کے بگل میں بیٹھے ہیں دیش کے آئی ٹی منٹر ہونے کی ناتے اگر یہ کر پائے تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو ڈیجیٹل کرانتی ہے وہ کی سور جاری ہے پہلے دیش کا آئی ٹی منٹری نہیں بیٹھا ہے دیش کا قادم منٹری بھی بیٹھا ہے ساکیت موڈی ہے ان کی ایک کمپنی ہے لوسی ڈی ایس جو انٹی سیکیورٹی انسٹرمنٹ بناتی ہے لوگوں کو بیچنے کے لیے تو میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ آئی ٹی ایکٹ کا اولنگھن کریں گے تو جیل بھی جا سکتے ہیں میں سیدھا وارن کر رہا ہوں آپ شروعات بھی ڈرارہے ہیں ان کو درانی رہے ہیں سچائی بول رہے ہیں نریند موڈی کی سرکار بہت سکت ہے کہ بھارت کو ڈیجیٹل کرانتی کی اور آگے بڑھانا ہے سائیبر سیکیورٹی کی چھنٹا کرنی ہے میرے آفسرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان کو لے گیا آیا ہوں کہ جو یہ بتائیں گے اس کا ہم دوسرا کارٹ نکالیں گے لیکن میں ان کو بڑے پریم سے ساودھان کر رہا ہوں ایتھیکل ہوں یا سپر ایتھیکل ہوں اگر یہ آئی ٹی ایکٹ کا لنگنن کریں گے تو ان کے خلاب بھی کاروائی کروں گا یہ میں یہاں کہہ رہا ہوں اس لئے یہ ایسا کوئی گہر جمہدارنا کام نہیں کریں گے جسے دیش میں آنا وشک پینک ہوگا یہ میں ساف ساف کہنا کھا یہ میں سیدھا انڈیا ٹی وی کے پلیٹ فارم پر میرے آفسرز آپ کو واش کریں گے اور اگر آپ اپنی کمپنی کے پروڈٹ کو بیچنے کے لیے انڈیا ٹی وی ایسے پاپلر پرڈٹ فارم کا دروپیوگ کریں گے تو اسے میں بھی گم بیٹا سے لوں گا یہ بتا جاتا ہوں صاف تھا ساکیت بودی جی میں آپ کو فالو کر رہا ہوں آپ کے یہاں آنے کے پہلے آپ کی پوری جنم کنڈلی میں نے کھانگا لی ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جو سیکرورٹی سلوشنس بناتی ہے اور اس کو بیچنے کے لیے انڈیا ٹی وی کے منچ قدر روپیوگ ہم نہیں کریں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں باقی ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں اس کا ہم اتر دیں گے ہم بہت سرکشت ہیں ایک بات میں بہت سازانی سے کہہ دینا چاہتا ہوں دیکھو میرے نوجوان ساتھیوں ایک سو پچیس کروڑ کے بھارت میں ایک سو اٹھارہ کروڑ موبائل فون ہے ایک سو سونہ کروڑ آدھار کارڈ ہے اور آج دیکھ کل میں آیا ہوں بینگلور سے سٹارٹ اپ آوارڈ میں آج نوجوان بچے کیا کیا دنیا بائیس سال چوبیس سال پچیس سال آج دیش کے آئی ٹی منتری کے روپ میں میں آپ کا بھندن کرتا ہوں دیش کا بھندن کرتا ہوں کہ ہم نے سنتاون ہجار کارڈ روپیہ بچایا موبائل فون آدھار اور جندھن ایک آنٹ کو جوڑ کر جو بیچولیے کھا جائے کرتے تھے آپ سے میرا آگر کیا ہے جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تعلق کرتے ہیں جیسے آپ اپنا بینک ایک آنٹ جاتے ہیں تو صرف آپ ہی جانتے ہیں اسی پرکار سے اپنے پاس ورڈ کی سرکشہ کرنا سیکھئے اور ایسے ایتھیکل ہیکر اگر پاس ورڈ کو گھر بلہ کریں تو مجھے بتائیے میں کروائی کروں گا سکتی سے کروائی کروں گا یہ ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ سائیبر وار بلڈلیس وار ہے تو بھارت اگر دنیا کی اور مجھے ایک اور چنتہ ہے میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں آج بھارت دنیا کی ڈیجیٹل طاقت بن رہا ہے ڈیجیٹل انڈیا میک ان انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا میں دنیا گھومتا ہوں بھارت گھومتا ہوں آج پریسیڈنٹ اوباما پور راشپتی ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں کبھی ایتھیکل ہیکر کی ہمت ہے کہ واشنٹر میں جا کے ایسے کارکرم کرے نیویورک میں کارکرم میں اسے پوچھ رہا ہوں ان کے سامنے پوچھ رہا ہوں یہ بھارت میں ہی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بھارت لوگ تنت رہے لیکن ایتھیکل ہیکر ہمارے سنتوش کو اوور ٹیکس نہیں کرے یہ میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اگر ان کے صحیح سجھاؤ ہوں گے ہم ان کا سواگت کریں گے کچھ اور کاروائی کرنے کی ضرورت ہوگی ہم اب اندن کریں گے لیکن دیش میں آپ پینک نہیں کریں گے یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں انڈیا ٹی وی پر کر رہا ہوں اور آپ کریں گے تو سخت کاروائی میں کروں گا آپ کے سامنے کو وارن کر دے رہا ہوں ساکت اب اتنی بات آپ نے سنی منتری جی کی اب آپ بتائیے آپ کا آج آپ جو بھی ڈیمونسٹرٹ کرنے والے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کوئی سجھاپ دینا چاہتے ہیں کوئی غلطی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کوئی پینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ جو بھی بات ستے سر نے کہی 100% میں اس سے سہمت ہوں تو جیل جانے کو بھی تیار رہیے گا اگر کوئی بھی ناغرے کاج کے دن بھارت میں اپنے چاہے انڈین پینل کورڈ کا یا انڈین آئیٹی ایکٹ کا کسی بھی طریقے سے وہ لنگھن کرتا ہے تو ویڈاوٹ اڈاوٹ اس کے اوپر ٹرائل ہونی چاہیے اور اسے ضرور جیل جانا چاہیے ایک انتر دھیان رکھئے گا ایک بہت کڑک منتری بیٹھا آپ کے بغل میں تو تھوڑا سخت منتری اس کا بھی دھیان رکھئے گا اور یہ نریند موڈی کی سرکار ہے کانون کا سختی سے بادن کرتی بھی دھیان رکھئے گا اچھی بات یہ ہے سر کہ سختی کی فکر اسے ہوتی ہے جب کوئی انسان کوئی چیز کو لوکو توڑتا ہے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کسی بھی طریقے سے بھارت کی پرابلم نہیں ہے آج جو میں کروں گا اور ضرور یہ چیز آپ کے سامنے کروں گا بیس سیکنڈ کے اندر جو میں پرمیشنز لے کے آپ کے فون سے ان کے سارا ڈیٹا جو سکرین پہ دکھاؤں گا پورے طریقے سے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی سمارٹ فون پہ کیا جا سکتا ہے اس میں نہ ہی کہیں پہ بھی کوئی خطرہ لائن فورسمنٹ کے سائیڈ سے ہے یعنی کہ کوئی لائن اس میں نہیں ہم توڑ رہے ہیں ان فیکٹ میں آپ کو یہ ٹیکنیکل ایکسپینیشن دوں گا کہ یہ ساری چیزیں ہو کیسے رہی ہیں یہ انفورشنیٹ سینیریو ہے ہمارے دیش کا ہی نہیں پورے دنیا کا جہاں پہ 99.9% لوگ جو موبائل آج کے دن یوز کرتے ہیں وہ اسے as a black box یوز کرتے ہیں یعنی کی اس کے اندر چیزیں کیا چل رہی ہیں اس کا بیسک سمجھ بھی انہیں نہیں ہے جن کے کاران انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ سمتنگ سو بیسک جو میں آج کے دن آپ کے کر کے دکھاؤں گا بیس سیکنڈ میں جو خالی میں ہی نہیں آپ خود بھی یا فرسٹیر کمپیوٹر سائنس انجنیرنگ کا کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے آج کے دن مجھے کمپلیٹ اس لئے کرنا پڑے گا کیونکہ جو سر کہہ رہے وہ بلکل صحیح ہے اور سمارٹ فون کے کچھ فیچرز ہیں جسے میں یوز کر کے ان کا ڈیٹا لے کے اپنے سرور پہ دکھاؤں گا اس کا مطلب یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ سمارٹ فون یوز کرنا بن کر دے یا ایک بہت بڑا خطرہ جو خطرہ ضرور ہے کیونکہ ہم یوز انٹرنیٹ کو اور سمارٹ فون کو بینا آویرنس کے کرتے ہیں بینا یہ سمجھے کرتے ہیں کہ اس کا اصلی اپیوگ اور دورپیوگ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کریں گے یہ کیول جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کیول بھارت کی کسی سمارٹ فون میں نہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی سمارٹ فون پر کر سکتے ہیں یہ سندر پچھائی کے خود کے انڈرویڈ فون کے اوپر آپ کر سکتے ہیں کی نہیں بتائیں مجھے آپ میں بھی کر سکتا ہوں اور ایک فرسٹ یا میٹ کے آپ کو نیو یورک یا امریکہ کا فون کو حیکر کے دکھائیے گا کسی کا بھی سر یہ واپ ہوتا ہے آپ دکھائیں گے کیا دکھانے کی حمد کریں گے کیا ہنڈرڈ پرسنٹ کریں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر دنیا تھوڑا مودی آپ سے میدک جانتا ہوں چھما کریے سر اور یہ ہماری پیڑا ہے کہ آپ کے ایسے لوگ بھارت کو جو ایک بڑی طاقت بن رہا ہے اس کو ڈیمین کرنے کی کوشش مت کریے سر میں اس میں ایک پوائنٹ دی رہا ہوں سر میں کہا ہے یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ہم دیکھ لیں آپ دیکھ رہے مجھے آپ کی نہیں ہے اس کے بعد اپنیت مناتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ خطرہ ہے دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ پچھلے ایک پہنے سے یہ ویڈیو چل رہا ہے چھما کریے آپ میں بہت پیڑا سے بول رہا ہوں یہ جب جب بھارت ایک بڑی طاقت بنتا ہے تب ایسے لوگ کہاں سے سکری ہو جاتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا میں بہت پیڑا سے بول رہا ہوں ایسے لوگ ہیں سکتی کروائی ہونی چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں سعی سجا ہوگا ہم کروائی کریں لیکن یہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پینک کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان کو کس نے منع کیا تھا آ کر کے ہمارے سرٹن کو بیٹھے ہوئے ان سے ملتے کہ ہمارے سامنے شکات آئی ہے آپ اس پر کروائی کریے تو ان کا کہیں نہ کہیں اپنی کمپنی کے مال بیچنے کا بھی آگرہ ہے چھماکری میں نے پہلے ہی بتا دیا اچھا ٹھیک ہے لیکن ایسی کوئی اگر ان کی منشا ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی منشا ہے انہیں شگارہ ہے کہ اس کمپنی کے پردنی ہے یہ یہ کمپنی انٹی وائرس بناتی ہے اچھا میں آپ کو ساکیت میں سیدھے اس پوڈیم پر بلانا چاہتا ہوں آپ پلیز آئیے اور یہ کمپیوٹر ہے آپ کے سامنے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں میرے ہاتھ میں میرا فون ہے میں آپ کو اپنا فون دے دوں تو آپ بیس سیکنڈ میں میرے فون کا ڈیٹا کیا ساروزنک طور پر سکرین پر دکھا سکتے ہیں یہ شرطیں کچھ ہیں آپ اس فون میں کوئی تار نہیں لگائیں گے آپ اس میں اپنا کوئی کوئی ڈیوائیس آئیڈ نہیں کریں گے اور آپ کا پاس ورڈ نہیں مانگیں گے کوئی پاس ورڈ نہیں مانگیں گے یہ فون میرے ہاتھ میں جس کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں میں آپ کو دوں گا آپ مجھے ایسے کا ایسا واپس کریں گے اور آپ نے بیس سیکنڈ کا ہے آپ اس بیس سیکنڈ میں کیا کرتے ہیں ہم سب کچھ دیکھیں گے دو دین چیزیں ہیں آپ پر جو بھی ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہے اور جو میں ابھی کروں گا آپ کے ساتھ فون پر اس کے اندر میں ایک سرویس انسٹال کروں گا جس کے لئے آپ کو ایک براؤزر کھول کے مجھے دینا پڑے گا تو آپ اگر yahoo.com کھول کے یا کوئی بھی ویب سائٹ کھول کے مجھے دیتے ہیں تو بات ہو گئی نا کہ پہلے آپ سے مانگیں گے آپ سے لیں گے تب کھولیں گے اچھا ان کا دعویٰ ہے ان کا دعویٰ 20 سیکنڈ کا ہے میں آپ کو فون دیرا ہوں چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کی پرمیشن کے ساتھ ہاں میری پرمیشن ہے آپ کو فلا ٹھیک سب لوگ گھڑی دیکھ رہوں گے اب نی ساکیت مودی نے 20 سیکنڈ مانگے ہیں میرا فون ہیک کرنے کے لئے میرے فون میں وہ اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں بس کیا انہوں نے 20 سیکنڈ سے زیادہ لئے 20 سیکنڈ ہی لئے اور فون کر کے دکھانے ساتھ میں جسے کہ آپ آپ پہلے میرا فون تو دکھر کے دکھائیے اس میں کیا ہو سکتا ہے سر وہ پرمیشن والا قانون تو آپ کیونکہ میں نے پرمیشن دے دی تو آپ کام نہیں آئے گا مٹروں پہلا لیسن کیا ہے اپنا فون کسی انجانے وقتی کو مت دو اور ساکیت مودی ایسے وقتی کو بلکل مت دو بلکل آپ کو یہ ہے ڈیٹیلز آپ کے فون کی جو کی آپ اگر دیکھ سکتے ہیں میں زوم ان کر لیتا ہوں کیا یہ آپ کا ہی فون ہے آپ کے نمبرز یہ ہے سارے یا آپ نے میرا کال لگ پھلا ہے ہاں جی کیا آپ کے کال سے آپ مجھے پہلا نمبر دکھا دی یہ سب سے اوپر جو نمبر ہے یہ اُلٹا ہے ٹھیک ہے آپ یہ انیس یہ دیکھیں آپ کے کانٹیکٹس میں میں جاؤ آپ کو کانٹیکٹس سے پتا چل جائے گا کہ یہ آپ کا آپ کا ہی فون ہے یہ اگر آپ دیکھیں لالی بھوا یو ایسے جی ہاں یہ میرے ریلیٹیو ہے یہ یو ایسے میں رہتی ہے سو یہ جتنے بھی آپ کے سارے فون نمبرز ہیں چنکی ایک سیکنڈ رکھیں اوپر میرے پادرنلو کے نمبرز آرہے ہیں نام آرہے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یہ میری کانٹیکٹ لسٹ ہے یہ میرے اس فون کی کانٹیکٹ لسٹ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں اور میں آپ کے اس ڈیمونسٹریشن سے تھوڑا ڈر بھی گیا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کیا آپ نے میرا فون بی سیکنڈ کے لیے لیا تھا آپ مجھے میرے فون کی کال لاغ آپ کو ایس ایم ایس دیکھنا ہے ایس ایم ایس بھی دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کہیں گے میرے پاس یہ سیکیورٹی اپلائنس ہے اس کو لگا لیجئے تو نہیں ہوگا یہ بھی کہنے جا رہا ہے اب یہ جو ڈیٹا آپ کے فون پہ آیا ہے میرا ڈیٹا جو آیا ہے یہ اب آپ میرا فون جب چاہے ایکسس کر سکتے ہیں جب چاہے میں ایکسس کر سکتے ہیں اگر میں یہاں سے چلا جاؤں یہ پروگرام ختم ہو جائے آپ اپنے گھر میں اپنے گھر تب بھی میرے فون میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گی چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں پہلے تو آپ ہی اس کو بند کر دیجے پلیز اب یہ آپ نے کیسے کیا ہے یہ کیسے کیا ہے آپ نے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے اس فون پہ کیا کیا بھی اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ جائے گا کہ پہلی چیز تو یہ ہیک ہے ہی نہیں اب میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کیسے آپ جب بھی کوئی اپنے یہ آپ کیسے کہتے ہیں میں وہ ہی بتا رہا ہوں سر بتانے تو دو آپ نے دوسرے کے فون کے سارے نمبر کو اپنے پر کر لیا یہ سیدھا ہیکنگ ہے یہ آپ کیسے کریں ہیکنگ نہیں ہے آپ بتانے تو دوستر کانون کی بات طریقے سے کریے آپ گیر کانونی بات بات کریے آپ آپ کے فون پہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے فون پہ اپس ہے کیا میں ہاتھ کھڑے کر سکتا سب کے فون پہ آپ نے جب فون پہ اپس لاشت ٹائم ڈاؤنلوڈ کیے تھے کیا آپ کو ایک option آیا تھا جہاں پہ آپ سے permission لی گئی تھی کی am I allowed to take all your contacts all your sms's location آپ جب uber use کرتے ہیں کیا وہ operate کر سکتا ہے بینہ آپ کی location جانے impossible right آپ جب true caller use کرتے ہیں کیا وہ operate کر سکتا ہے آپ کے فون بک کو جانے نہیں میں نے ان کے فون پہ کیا کیا exactly وہی چیز کی انہوں نے جب اپنا فون مجھے دیا اور میں نے ان سے permission لیا کہ میں آپ کے فون پہ کچھ بھی کر سکتا ہوں انہوں نے بولا ہاں آپ کر سکتے ہو تو میں نے ان کے فون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایک service run کری which is similar to a mobile application جسے .apk file ہم کہتے ہیں جب میں نے وہ download کی وہ ایک دم چھوٹی سی file ہے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی icon ہے نہ ہی کوئی چیز ہے جس سے وہ دکھائی دیتی ہے public میں تو میں نے ایک service download کری اور simply ان کے فون میں permission میں yes کر دیا جیسے ہی میں نے yes کیا کیونکہ میرے پاس ان کی already permission تھی اور میں نے yes کر دیا آج کے دن آپ کے mobile پہ جو facebook instagram true caller whatsapp جو وہ کر رہے ہیں میں exactly وہی چیز یہاں پہ کر رہا ہوں فرق بس اتنا ہے وہ جب آپ کا data لیتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے نہیں ہے واپس وہ اسے process کر کے آپ کو ads دیتے ہیں یا اسے کسی بھی طریقے سے use کرتے ہیں as a utility of their app جیسے uber ہو گئی uber cannot work if it doesn't take your locations you know permissions exactly in the same way میں نے ان کا phone اپنے ہاتھ میں لیا ایک service install کی ان کے phone پہ جو کی کری 20 kb کی service ہے تو بڑی چھوٹی سی service ہے جو میرے server سے download ہو جاتی ہے جب آپ اسے download کر لو آپ اسے simply accept کر دو کہ آپ سارے permission دے رہے ہو جیسے ہی آپ permission دے دیتے ہو phone پہ phone سے اپنے آپ وہ data لکھ کے میرے server پہ چل جاتا ہے میرے server پہ جب data آ جاتا ہے میں نے اپنے server پہ login کر کے وہ سارا data دکھا دیا سر اس کاران میں یہ کہتا ہوں کہ یہ hack نہیں ہے کیونکہ سر یہ India problem نہیں ہے اور میں نے یہ کہیں بھی یہ نہیں کہا کسی بھی طریقے سے کہ بھارت سرکار یا کئی سی بھی طریقے سے ہم لیک کر رہے ہیں ہمارے privacy laws میں الٹا میں تو آپ کو یہ examples بھی بتاؤں گا privacy اور hacking الگ الگ ہے میں دونوں example دے رہا ہوں سر میں hacking کی بات کرتا ہوں ابھی تو hacking کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ پہلی چیز تو یہ یہ جو میں نے ان کے phone کے ساتھ کیا یہ میں نے سر باستن سے لے کے شانگائی سے لے کے Tel Aviv سے لے کے آپ نیم بتائیے وہاں پہ جا کے ان کے سب سے بڑے سے بڑے celebrities کے phone کے ساتھ یہ کر رکھا ہے اور اس لیے نہیں کیونکہ کوئی fear monger کر کے آپ کو لہانے آپ برانے expert ہیں اس معاملے میں موٹی بات یہی ہے بالکل سر بالکل سو آج قریب 8 سے 10 سال ہو گئے سر جو cyber security کے field میں میں رہا ہوں تو اس قارن میرا objective آپ کو کھالی اتنا بتانا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے آپ اگر 20 second کے لئے وہ موبائل فون کسی کو دیتے اور سر نے ایک دم صحیح کہا دیکھے اس میں ایک بہت بڑی flaw تھی کہ سر نے مجھے اپنا موبائل فون دیا یہ بیوکوفی ہے کہ آپ اپنا موبائل چھوڑ کے کہ چل جاؤ یا کسی کو فون دے دو اپنا اور you think کہ وہ hack نہیں ہو سکتا ہمیں سے بہت اس پر ہمائیں گے لیکن ان چیزوں کے لئے مجھے ان کی پرمیشن لینی پڑے گی لیکن مجھے بہت کمیگ بیک دو اونلی پوائنٹ which I'm trying to make here is کہ آپ جب اس phone کی utilization کو سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی آپ جب ایک اپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میرا objective ہے کہ آپ یہ جانے جب آپ permissions دے رہے ہیں اور in fact سر کہتے ہیں کہ آپ اپنا product بیچنا چاہتے ہوں ہم نے ایک اپ اپ سر نے صحیح کا ہمارا ایک product ضرور ہے اسے کہتے ہیں unhack جو کہ ایک اپ اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دیکھے میں صحیح کہا تھا نا مجھے صحیح کہا تھا نا however 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 سب سے اچھی بات یہ ہے اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ as a technology company ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آپ کو ایک ایسے solution کی ضرورت ہے اس problem کی اور اس اپ میں کیا کر سکتے میں ایک سکتے ہم solution پر آئے پہلے پرابلم کو اچھے سمجھ تر لیں پھر آپ solution کی بات کی جی میں سرکا ریاکشن لینا چاہتا ہوں اس پر نے دیکھا اس سے پہلے مجھے بات بتائی آپ نے سپون کی ساتھ کون 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 کر سکتا ہے میں یہ کھر رہا ہوں یا یہ کل ایک 12 grade کا بچہ جو ایک mobile app بنانا جانتا ہو وہ بھی یہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کا phone لے کے اپنا app install کر دے گا اس پہ وہ اپ جو آپ install کریں گے جو آپ نے کیا میں وہ تو پوچھ رہا ہوں وہ بنانا کتنا آسان یا مشکل ہے آج ایک 12 standard کا بچہ بنا سکتا ہے اور یہ میں fear mongering بلکل بھی نہیں کر رہا ہوں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں انڈیا ٹیوی ربی شنکر جی آپ نے دیکھا انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو سچ ثابت ہوا اور میری ان کی کوئی سانٹ گھاٹ نہیں تھی ہوتی بھی تو انہوں نے لائیو کر کے دکھایا ہے اب سر جو آنخ کے سامنے اس کو نہیں جھٹلا سکتے ایک بات پھر بہت گم بیٹا سے کہنا چاہتا ہوں میں ان کی اس بات سے ڈیفر کرتا ہوں آپ نے صحیح پکنا اس بات کو آج ایک سو اٹھارہ کروڑ کے موبائل فون میں لگ بگ کالیس کر لوگ ایپ یوز کرتے میں جانتا ہوں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سب یہ ایپ یوز کرتے وہ نے ہاتھ کی ایک ابھی جب سنسط چل رہی تھی سوال آیا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ میں کتنا کیسز ہوا ہے جتنا ٹرانزیکشن ہوتا ہے زیرو زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بھارت کی ایک بہت بڑی اور اس کے لئے میں دیش کے لوگوں کا اب رندن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے موبائل فون کو سیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے اور آپ رکھئے اگر ان کا کوئی کنسٹرکٹیٹ ہوگا ہمارے پتادھیکاری یہاں بیٹھے ہوا ہیں ہم کافی کام کر رہے اور کریں میں ان کو انٹرڈیوز بھی کر دیتا ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنجے بہل صاحب ہیں CRT انٹرڈیوز ہیں نایل نمینار جی ہیں آپ گوٹی پتادھیکاری پتادھیکاری یہ ہمارے دونوں پتادھیکاری یہ جو کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس سسٹم ہے دیش بھر میں دنیا میں کہیں کوئی گربڑی ہوتی ہے موبائل پر آپ کے کمپیوٹر پر باقی پر لپٹوپ پر پورا اس کو دیکھتے رہتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ میرے فون کے علاوہ ان کی بات جواب دینا چاہتے ہیں سر نے جو کہا خالی ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر پچھلے سال یو ایس یہ جو سٹڈی ہوئی تھی پچھلے سال on the global fraud index جو ہے انڈیا اور یو ایس کے کمپیریزن میں یو ایس میں قریب تیس گنا زیادہ فراؤڈ ہوئے تھے کمپیر ٹو انڈیا ایک اچھی بات کر رہے ہیں تالیب جا دی میرا میرا کام سر بولنا سچ بولنا کیونکہ جو فیکٹ ہے وہ ہے اور یہ اس لئے ہے کیونکہ ہم اکلوتے دیش ہے ڈیولپنگ ماترہ میں اور تین سو ملین سمارٹ فراوڈ نہیں ہوتے بکوز سیکنڈ فیکٹر اوثنٹکیش ہماری سیبر سکیوروچی پر آپ لوگوں کو بھروسہ ہونا چاہیئے آپ کے فون جو ہے جیسا منتری جی بھیکاس آکید بھی کہ جب تک آپ کسی انجان آدمی کو جانکار آدمی کو شاتر آدمی کو نہیں دیں گے تب تک وہ سیف ہے اچھا آپ میں سے کوئی اور ہے جو کہ ویلنگ لی اپنا فون دینا چاہتا ہے سوچھا سے اپنا فون دینا چاہتا ہے یہ فون کن کھا کھڑی ہو جائی ہے آپ کا نام مائک جیسمن جیسمن آپ کھا فون آپ کی جازت سے میرے بلکل 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 آپ یہ ڈیلیٹ کر دیں گے بلکل ایک دم مجھے اس گھر ہندوستان کی بیٹی کی بھی چنت ہے اس لئے اس نے دیا ہے میں اس سمبان کرتا ہوں ساکیت کو آپ نے ان کو اتنا ڈرہا دیا جو کام 15 سیکنڈ میں کرتے ہے اچھے کام کی تعریف کریں گ گر پر سکتی کریں گ اس لئے میں کر رہا ہوں کوئی سبر نہیں ہے جی ڈی 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 کہ اگر آپ کو ایک وار کے لئے کوئی اپ چاہیے جسے آپ یوز کر رہے ہو وہ یوز کرنے کے بعد میں اسے امیجیٹلی ڈیسیبل کر دو دیکھو مطروں میں آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ لوگ دیکھتے ہوگے پیچھے چار پان سال سے لندن سے امریکہ سے آپ کے موبائل فون پر اسمس آیا کرتا تھا کہ آپ نے اتنی لوٹری جی تھی ہے یاد ہوگا آپ کو؟ اور اپنا بینک اکاؤنٹ بتائیے تو ہم لوگ نے پیچھے تین سال میں کیا مہم کی ایسے لوگ کو دانہ پانی دینا بند کرو اور آج دیش بھر میں وہ سنخیہ بہت کم ہو گئی وہ فون آنے بھی کم ہو گئی تھوڑی ساودھانی کی گئی اور آپ نے دیکھا کیا ہوا لیکن سر سوال یہ ہے جیسے میرے فون میں جیسے عام آدمی ہے میری ساری دنیا فون سے چلتی ہے فیس بک سوشل میڈیا فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے وہ سب کچھ اس پہ ہیں وہ پاسپرڈ ہر بار نہیں مانگتا اب ان کے پاس چلا گیا یہ میرے فیس بک سے کچھ لکھ دیں خراب لکھ دیں تو میری عزت خراب ہو گئی یہ ٹویٹر پر کسی کو گالی دے دیں میرے نام سے تو وہ مجھے ڈھنڈے گا اگر وہ کریں گے تو سخص کارون نہیں کروائی ہوگی اس میں ایک تھوڑا سا فلو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ انفرمیشن ان کے پاس گئی تو میں کہتا ہوں وہ جانی ہی کیوں چاہیے اگر چلی گئی تو اسے کیسے ہیک کیا جا سکتا ہے میں آپ کو کوئی اگزیکیوٹیبل بھیجوں گا یعنی کی کوئی لنک بھیجوں گا جس پہ آپ کلک کروگے آپ جب کلک کروگے تب جا کے چیزیں آپ کے فون پہ ہیک ہوتی ہیں یہ آپ نئی بات بتا رہے ہیں مطلب میرا فون آپ کے ہاتھ میں جائے بغیر بھی یہ ہیک ہو سکتا ہے میں یہی تو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ایکچول میں آن گراؤن ہو رہی ہیں اور آپ کو درانے کا اوبجیکٹیو نہیں ہے اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی لنک آئے کوئی واتس اپ گروپ پہ آپ اسے آگ بند کر کے اس پہ کلک نہ کرو کیونکہ کلک کرنے سے ایکچول میں ہےک ہو جاتے ہو آپ so the objective is to tell you that look this is really possible and not to make you کیونکہ آج کے دن آپ جانتے ہی نہیں ہو یہ چیز ہو سکتی ہے تو آپ ہر پکچر کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو ہر ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو جس کے کاران ایک ٹروجن اس سے اٹیچ ہو کے آپ کے فون پہ نہیں آپ کے لیپٹوپ پہ بھی آ سکتا ہے تو objective یہ ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ ہی نہ کرو وہ چیز جسے آپ کے ضرورت نہیں ہو کوئی untrusted number سے آج کال واتس اپ گروپس بہت پاپیلر ہو گئے ہیں وہاں پہ کوئی بھی پکچر بھیجتا ہے کوئی بھی لنک بھیجتا ہے آپ سب سے پہلے اس پہ کلک کر کے کوئی براوزر سے اس کو کھولتے ہو براوزر سپیسیفک ایکسپلوئٹس ہوتے ہیں آپریٹنگ سپیسیفک ایکسپلوئٹس ہوتے ہیں اور میں اگن یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بٹ اس طریقے سے آج کے دن ہیکرز کام کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو زیادہ سیکیورٹ بنا سکتے ہو اگر آپ ان ویب سائٹس پہ نہیں جاتے ہیں بہت سارے سوال آپ لوگوں کے مند میں ہوں گے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے مائک پہنچا دیجے آپ کا تو ہم نے دیکھی لیا سار میرے ایک سوال تھا بہت سارے لنکس آتے ہیں فیس بک پر بھی آپ کس فلم پرسنالیٹی سا آپ کا چہرہ ملتا ہے کلک کیجئے جانئے ہم نے کلک کر دیا انیبل ہو گیا وہ ٹروجن جو بھی تھا اب اسے ڈسیبل کیسے کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپ تھا آیا گیا ختم ہو گیا تو اس میں دو تین باتیں ہیں پہلے آپ جب یہ کہتے ہو کہ میں نے کلک کیا کسی سروس پہ کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے فیس بک سپیسیفک اپلیکیشن ہوتے ہیں جو آپ سے پرمیشن لیتے ہیں آپ جب بھی کسی فیس بک کے اندر کسی اپ پہ کلک کرتے ہو وہ ہمیشہ آپ سے ایکسپلیسٹلی پوچھتا ہے کہ یہ اپ آپ کی یہ یہ انفرمیشن لے گا are you allowing that ok or not ok اگر آپ ok ہو then it will only be able to take that permission پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بہاف میں کچھ پوچٹ کر سکتا ہے یا کچھ چیزیں کر سکتا ہے وہاں سے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے اسے use کریں فیس بک میں یہ option ہوتا ہے کہ see all my apps وہاں جا کے آپ اسے وہیں سے uninstall کر دیجئے ایک طریقہ یہ ہے دوسری چیز اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ system میں جو apps آپ download کرتے ہو یا phone پہ جو apps download کرتے ہو وہ ایک وار ہوا اور چھوڑ دیا the objective of this session today at least my objective was to sensitize you کی what is potentially possible اگر آپ بھول جاتے ہو ایک app جو ایک سال پہلے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور ایک سال سے اسے کھولا نہیں ہے اسے امیجیٹلی ڈیلیٹ کر دو آپ اسے اپنے پاس رکھ کے تو یہ بیوکوفی ہے کیونکہ اس نے وہاں پہ اچھا اچھا ایک ایک ایسا اور کارنامہ ہے جو میں بتایا گیا کہ یہ phone سے کر سکتے ہیں آپ جب کوئی app کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں app کے اندر permission ہوتا ہے آپ کا sms دیکھنا آپ کا location دیکھنا اور اسی طریقے سے آپ کے microphone کو بھی سننا ایک permission ہوتا ہے دیکھنے ذرا آپ دے دیں گے اپنا phone پکا مائک یا ان کو پاس کر دیجئے کیا نام ہے آپ کا سچن چترویدی سچن آپ کا phone دے دوں بلکوئے بلکوئے permission ہے آپ کی جی اگرن میں سمپلی ایک app یا سروس کو انسٹال کروں گا آپ کے phone پہ جس کے تھروں یہ چیز ہو پائے گی that's it یہ سروس آپ نے بنای ہے کیا ہاں یہ سروس ہم نے اور کوئی بھی بنا سکتا ہے تب ہی تو اس کا کاٹ دیں گے نا یہ ان کی کمپنی جو بال بیچے گی اسی لیے بیچے گی درد بھی ہم ہی دیں گے اور دوا بھی ہمیں دیں گے یہ آپ کے سامنے کے دور ہے آپ سے دیکھتے ہیں کہ پاستہ میں آبظی Eliz感じ سپنے سپنے کہ لایچ win 그럼 آپ کاohol کاری علمہ میارے серproduct انNice which are seeing your SMS show me who is reading my picture or who is listening to my microphone اور اس سے we don't charge you a subscription fees on that because we thought کیونکہ ہمیں problem پتا ہے ہم اسے دوا دے سکتے ہیں کبھی کبھی فری میں بھی اچھی چیزیں دی جا سکتی ہے society میں جو مجھے لگتا ہے ہم نے اپنے پرائم مینیسٹر سے سیکھا ہے جلے اس پر اگر بندی جلی پرمیشن ہوگی تو ہم وہ نام بھی آئے آپ کا آپ کی پرمیشن سے اگر یہ درد یہ ہے تو وہ دوا ہم بتا سکتے ہیں کی نہیں بتا سکتی آپ کہیں گے تو بتائیں گے انہیک بول کے اپ ہے بڑی سمپل سا اس میں کوئی وہ نہیں ہے جہاں پہ اچھے ابھی آپ کیا کرنے والے سچن نے اپنا فون آپ کو دیا 20 سیکنڈ میں انہوں نے ان کے فون میں انٹری کر لی آپ یہ دیکھ لیجئے سچن یہ آپ کے کال لاؤگز ہے یہ آپ کے کانٹیکٹس ہے آپ نمبرز رکھتے ہو نیو سیویٹی سیوین آپ کی جی پی ایس کوڈنیٹس آڈیو ریکارڈنگ پہ جاتے ہیں اور لیٹس سی وٹس ہپننگ جیسے میں نے آپ کو بتایا میں پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے آپ کا فون اپنے فون پہ اپنے ہاتھ میں لیا اور بیسکلی ایک سرویس انسٹال کر کے میں نے اپنے آپ کو وہ پرمیشن سارے دے دیا اور میں نے پھر ان کی فون ان کو واپس دے دیا اب جب میں نے یہ دیا یہاں سے میں ٹرگر کر رہا ہوں آپ کے مائکرو فون کو آن ہونے کے لیے اور جب وہ مائکرو فون آن ہو جا رہا ہے وہ اپنے آپ ریکارڈنگ شروع کر دے گا اور یہ چیز اپنے آپ ریکارڈ کر کے اسے کمپریس کر کے میرے سرور پہ وہ ڈیٹا بھیز دے گا میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ میں نہیں کھالی کر سکتا ہوں کوئی بھی اپ آپ کے فون پہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ان کے فون پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ کی کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی ریکارڈر آن ہو رہا ہے نہیں دیکھ سکتے کچھ نہیں آپ کے فون آپ دیکھیں یہ پرفیکٹلی نومل دیکھائیے ایسے سکرین دیکھائیے اپنے فون کی پلین سکرین ہے ہوم سکرین ہوم سکرین ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی فون میں آپ کے یہ نہیں ریکارڈنگ بیسکلی ایک سرلس انسٹال کر کے میں نے اپنے آپ کو ترمیشن چاہرے دیکھی ہے یہ میں نے ابھی جو کہا سر یہ تو یہ تو یہ تو سٹنگ آپریشن کے ایک نئی تقنیق بھی ہے آہ آج ہمارے پتادھیکاری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کیا ہے موبائل ایک بہتی بڑی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے لئے موبائل کا برندن کرنا چاہیے آج آپ جی پی ایس دیکھ لیتے ہیں آگے جا کے بائیں موڑنا ہے کی دائیں موڑنا ہے آپ پورا سسٹم دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس آج ہم ای ایڈیوکیشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں ای ہیلتھ کو بڑھاوا دے رہے ہیں بتایا ہم نے کس طرح پیسے بچائے تو اس سے ہم دیش کو امپاور کر رہے ہیں تو نیشنل ہائیوے انفرمیشن ہائیوے نیشنل ہائیوے پر سیڈ بل باندھ کے چلو گاڑی کو سپیڈ میں چلاو شراب پی کے نہ چلاو اپنے موبائل فون کو ساکیت موڈی ایسے لوگوں کو کبھی نہیں دو یہ دیان رکھو پر اچھا ساکیت ساکیت میں جنہد میں کیونکہ اتنی ساری چیزیں دیکھیں مہت سے لوگ در بھی رہے ہوں گے اور بہت سے سوال ہوں گے میں آپ سے جلدی جلدی چار پانچ ایکسپینیشن چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ان کے سوال لیں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کیا جو بھی آپ نے کیا یہ بینہ انٹرنیٹ کے ہو سکتا ہے بینہ انٹرنیٹ کے نہیں ہو سکتا جو میں نے کیا یہ بینہ انٹرنیٹ کے نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ نے جس کا فون لیا میرا فون لیا اگر اس میں انٹرنیٹ آف ہوتا تو آپ نہیں کر سکتے میں آپ سے بھی پوچھتے رہوں گا کیا آپ کا ایپ بینہ انٹرنیٹ کے چل سکتا ہے اوبر نہیں چل سکتا اسی طریقے سے یہ بھی نہیں چل سکتا ٹھیک یعنی سٹینڈالون ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ نیٹ انیبلڈ ہے میرے سرور پر انفرمیشن نہیں آئے گی اس فون پر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو جو آپ کا سروریس چل رہی ہے لیکن وہ آپ کے پاس نہیں جائے گی یا اگر انٹرنیٹ آن نہیں ہے اچھا دوسرا کیا جیسے میرا فون ہے میرے فون میں سارے بینکنگ ایپس ہیں سارے جتنے میرے بینک کھاتے ان کے اس پر اکاؤنٹ ان کے ایپ ڈالے ہوئے ہیں میں نے بھیم ایپ بھی ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں پی ٹی ایم بھی یوز کرتا ہوں یہ سارے ایپ جو کومن ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں مودھی جی نے سر نے ایک ڈیجیٹل کرانتی کی شروعات کی تھی ان کو ڈیجیٹل بھائیاں بھی کہتے ہیں ہر آدمی جو ہے اپنے فون سے ہی اپنے بینک کو بھی چلاے اپنے سارے کام کرے تو کیا وہ بھی آپ ہیک کر سکتے ہیں کیا اس سے آپ بھینا بھیم ایپ ہیک کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں بھیم ایپ سیف ہے ایسے باقی بینکوں کے ایپ میں کسی پرائیویٹ بینک کا نام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خالی بھیم کی بات نہیں ہے ہاں پہ آپ کوئی بھی دوسرا ایپ بولے وہ ایک سروس سے دوسرے سروس میں ہیک نہیں ہوتا ہے that is how I'm saying so ایسا نہیں ہے کی جو میں کر رہا ہوں اس سے آپ پی ٹی ایم کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ جان سکتے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے ہاویور ہر ایپ کچھ فائل سٹور ضرور کرتا ہے فون پہ اگر وہ انکرپٹڈ طریقے سے سٹور کر رہا ہے اسے ایکسس کیا جا سکتا ہے اور اسے آپ چیزیں دیکھ سکتے ہو پر ان دے کیس اف آل دے نیک بینکنگ اپس این بھیم everything stored is totally انکرپٹڈ and that is something which is not accessible وہ نہیں ہو سکتا ہے چلی تو یہ جو ایک در اگر آپ کے بند میں بتا دوں ہمارے ویبھاگ نے سارے بینکوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے سیکرورٹی کو آڈٹ کرائیے اپنے آپ سائبر آڈٹر رکھئے ربی آئی کی ایڈوائیزری ہے ہمارے ویبھاگ کی ایڈوائیزری ہے اس کو ہم منٹر کرتے ہیں تو یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارا digital payment system completely safe ہے اسی لیے سروع نے بتایا کہ بھارت اور امریکہ کے طلعہ میں کتنا اس طرح کے crime کا انتر ہے یہ میں بتایا تو یہ اس سے آپ ڈریں نہ اس digital قرانتی سے پیچھے پہر اپنے نہ اٹھائیں کیونکہ وہاں آپ کی سرکشہ کی میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے پوچھا تھا یہاں پہ کہ اگر ان کے ٹروجان آ جائے تو وہ کیا کریں تو مانیہ منتری جی نے اکیس فروری اسی سال سائبر سوچتا کیندر کا اوضغاٹن کیا تھا یہاں پہ آپ جا کے فری ای انڈرلائن دیکھ ورڈ فری ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کو بھی کلین کر سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں اگر اس پہ کوئی ٹروجان یا مالویر ہے دوسرا اسی سائبر سوچتا کیندر سے ہمارے سیڈیک نے ایک اور اپ بنایا ہے موبائل کوچ مکوچ کر کے وہ آپ کے موبائل کو سرکشت رکھے گی تو آپ جائیے دونوں اپس دیکھئے ڈاونلوڈ کیجئے ان کو استعمال کیجئے سر مانیہ منتری سے ایک کششن ہے جیسے اس بی آئی کا اس بی ایک سرکاری گورنمنٹ بینک ہے اس کے باوجود اس میں ایک اپ میں پرمیشن آتی ہے کہ وہ اوٹو ڈیڈیکٹ جو اسمس آتا ہے اس کا وہ جو کوڈ ہوتا ہے اوٹی پی وہ اوٹو ڈیڈیکٹ کرتا ہے کیوں نہ ہم ایسا کرے کیوں مطلب جتنی بھی انڈرویڈ میں یہ چیز ڈالی جائے گورنمنٹ بولے انڈرویڈ کو کہ اسمس اور کال لاب دو چیز کبھی بھی کوئی پرمیشن دیی نہ جائے کہ جتنا بینکنگ ٹرانزیکشن ہے ٹو پارٹی ٹرانزیکشن کوئی بھی مانی ہے وہ سارا سارا وہ پورا پورا اوٹی پی بھی ڈیڈیڈ کرتا ہے اور ہمارے جو کارڈ کے ڈیٹیل سے ہر مالے ایمیزون کے پاس ہے فلپ کارڈ کے پاس ہر کسی کے پاس ہے جو کسی بھی کل ملا کے پیمنٹ دیپینڈ کر رہا ہے وہ اوٹی پی اور سار اوٹی پی آٹو ڈیڈیکٹ ہو رہی ہے وہ ایپ کی تھروں دیکھو اس کے دو پہلو بیٹھو میں بتاتا ہوں جو تمہارا دوسرا سو جاؤ ہے میرے پتادی کاری بیٹھے ہیں وہ اس کو چھنٹا کریں گے اس کو امپروو کرنا جرور کریں گے میں ہمیشاہ دیش کے لوگ کے جات کھنا رہتا ہوں لیکن جو ڈیڈیٹل ٹکنولوجی وہ تو ہے آپ سے کہیں گے اپنا کارڈ نمبر دیجئے آپ جو پورا ڈیجٹل ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو آپ کے ٹریڈ کارڈ کا نمبر مانتے ہیں آپ کے ڈیبیٹ کارڈ کا نمبر مانتے ہیں آپ مت کریے آپ خالی اس پہ ایک بات ضرور ہے ہم لوگ کیا سکتی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے ڈیجٹل ٹرانزیکش کیا اور اگر اس نے اس کا دروپیو کیا ہم بہت سکتے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں مام یہ جو question ہے یہ بہت اچھا question ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ depend کرتا ہے آپ کے فون پہ کونسا operating system چل رہا ہے میں آپ کو example دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کا iOS phone ہے آج کے دن جو latest version of iOS چل رہا ہے اس کے ایک version پہلے ملوہ آج سے قریب تین مہنے پہلے جو update آیا تھا اس میں even in the lock screen کوئی بھی آپ کی pictures دیکھ سکتا تھا ہم نے اس کا ویڈیو بھی بنایا تھا digit کے لئے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو کبھی بھی ویسے ہی android کے لئے بھی it depends on the version of android which is running on your mobile phone جس کے basis پہ کوئی اندر جا سکتا ہے اگر android debugger mode adb on کیا ہوا ہے کسی mobile phone پہ تب آپ پھر بھی اندر جا سکتے ہو بہت اگر آپ آج کے دن latest version of android use کر رہے ہو اور آپ کا android debugger on نہیں کیا ہوا ہے تو کوئی بھی hacker باہر سے جتنا میرا limited understanding ہے آپ کے فون میں نہیں جا سکتا ہے آج کی جتنی چرچہ ہوئی ساکیت کے ساتھ رمیشنکر کساڑ جی کے ساتھ اسے ایک بات صاف ہے سب سے پہلے تو آپ کو خود جاگ رکھونا ہے آپ کا فون آپ کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کا فون اگر آپ اس کے ساتھ لاپرواہی بڑھتیں گے تو جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ اس کا خامیازہ آپ خود بڑھیں گے میں جاتے جاتے چاہوں گا رمیشنکر جی کوئی فائنل ریمارکس دینا چاہیں دیکھو پتروں میں نے کہا نا آپ دیش کو بدل رہے ہیں دیکھو یہ میرا آدھار کارڈ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس پر میری فوٹو ہے میرا نام ہے اور پتنا کا میرا پرمائنٹ ایڈریس میرے ماتا پتا کا نام میرا دھرم کیا ہے میری جاتی کیا ہے میرا ایجوگیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے میری انکم کیا ہے میں کتنا بیمار کچھ نہیں لیکن سسٹم میں کیا ریکارڈڈ ہے ہمارے دستوں ہاتھ کی انگلی اور میری آنکھوں کے نشان تو کوئی ڈوپلیکیٹ بھی کرنا چاہے تو نام بدل لے گا انگلیوں کے نشان وہی رہیں گے آنکھوں کے نشان وہی رہیں گے اور تین کروڑ ہم روج آثنٹیکیٹ کرتے ہیں یہ ڈیجٹر کے دربل لوگوں کو پکڑتے ہیں اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے ڈائیونگ لائسنس کو آدھار سے جوڑ دیا ہے اب لوگ شراب پی کے چلایا کرتے تھے ایکسیڈنٹ کرتے تھے چار پانچ لوگ مارے گئے تو دوسرے شہر میں جا کر کے ڈوپلیکیٹ بنوالیا کرتے تھے دوسرے نام سے اب وہ بنوائیں گے تو رمیش پرشاد شام سنگھ بنے گا تو سسٹم بولے گا ان کی انگلیہ کے نشان یہ ہے ان کے پاس آلڈی لائسنس ہے تو اتنا ہم کام کر رہے ہیں آج مجھے آپ کو دو ہی بات کہنی ہے مستی سے موبائل کا اپیوگ کرو یہ دیش آگے بڑھ رہا ہے گھبڑاؤ بلکل نہیں بھارت سرکار تمہارے پیچھے کھڑی ہے اور جو بھی اس کو اور سرکشت کرنے کی اوشکتہ ہوگی ہم بلکل تیار ہیں ہمارا ویبھاگ سائیبر سیکرورٹی کو بہت ہی پرمکتہ سے لیتا ہے اور ہمارے تلپنا یہ ہے سنگلپ یہ ہے کہ بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل طاقت بنانا اس پر مجھے آپ کی مدد چاہیے اور جہاں تک ساکیت مودی جی کا سوال ہے جو انہیں اچھی باتیں کہی ہیں اس کو سرکارو موبائل فون انچاہے لوگ کو مد دو انجان کو مد دو پھر کہوں گا اپنے گھر کو لاک کر کے چابی کسی انجان کو دوگے تو چوری ہوگی بہت سمپل سی بات ہے اپنے موبائل فون کو انجان کو دوگے تو چوری ہوگی اس کا خائد دھیان اٹھنے کے ضرورت ہے اور میں آپ سے ایک بات بہت ونمتہ سے کہنا چاہتا ہوں آستے آستے جب موبائل فون دیش کے وقاس کا ایک بہت بڑا اپکرن بننے جا رہا ہے پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے تو عام لوگ بھی اب سرکشا کی بات کر رہے ہیں یہ میلے اچھی بات ہے تو اگر اس مجبوطی کو بڑھانے میں یہ کارکرم صحیحی ہوگی ہوتا ہے تو میں اس کا سوادت کروں گا روی شنگر جی بہت بہت دھنیباد آپ نے بہت بخم کو دیا ساکیت بہت بہت شکریہ آپ نے جو آج دکھایا آنکھیں کھولنے والا تھا لیکن آپ نے بار بار یہ کہا کہ اسے گھورانی کی ضرورت نہیں اور سب سے بڑا سندیز جو آپ دونوں نے دیا ہے سافدھانی ہٹی درگتنا گھٹی اپنی سافدھانی بنائے رکھئے کوئی درگتنا آپ کے ساتھ نہیں ہوگی اپنے فون کو حفاظت سے رکھئے انجان آدمی کو مت دیجئے اس کی کیر کیجئے آپ کی زندگی میں کچھ خراب نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور سائیور سیکیورٹی آج اس کارکرم کے تھوئے ایک مددے کے طور پر درشکوں میں گیا ہے اس کی ہمیں خوشی ہے بہت بہت دھنے بات